پھر آٹھویں سفارے میں اللہ پاک نے ان جانوروں کا بھی نام ذکر کیا کہ کون کون سے جانور قربانی کے لیے ہیں سمانیات آزواج آٹھ جوڑے ہیں جن کی قربانی کرنے کی اجازت دی گئی اونٹ اونٹنی یہ وہ جانور ہے جس سے آپ کام لیتے ہو جو آپ کے کام آتا ہے جس کی کھال جس کی ہڈیاں جو تمہارے سمان کو اٹھانے کے لیے لے جانے کے لیے تمہاری سواری کے کام آتا ہے یہ گھر کا پالتو ہے جس کو قربانی کرتے وقت تمہیں احساس ہو پتہ چلے کہ میں کیا قربان کر رہا ہوں گائے اور گائے کا بیل یہ گھر کی چیزیں ہیں دودھ دینے والی جس سے تم مکھن بناتے ہو پھر گی تیار کرتے ہو جس کا چمڑا جس کا گوشت تمہارے کام آتا ہے حتیٰ کہ حل چلانے کے لیے کھیتوں میں تمہیں کام آتے ہیں دنبا دنبی بھیڑ اس کا نر بکری بکری ایک خاندان ہے گائے اور بیل کے اندر بھینس اور بھینس کا نر جو ہے یہ ایک خاندان آتا ہے بکرا دنبا میڈھا مینڈھا جسے لیلا بھی کہا جاتا ہے یہ وہ جانور ہیں جس کی خال جس کا گوشت تمہارے کام آتا ہے یہ گھر کے پالتو ہرن اگرچہ گھر کا پالتو جانور بھی ہے جنگلی بھی ہے لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی قربانی کے لیے بارہ سنگا وہ جو ایک پہاڑوں کے اوپر ایک بکرے کی طرح مارخور اس کی بھی اجازت نہیں حالکہ حالا نہیں ہے لیکن قربانی کی اجازت نہیں دی کہ یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں جانور وہ قربان کرنا ہے جو تمہارے کام آنے والا ہو سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہوتا ہے بعض مولویوں نے بینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز نہیں اور آج کل ماشاءاللہ ایک مولویوں کو گروہ نکل آیا ہے جنگل نے کہا جی کھوتا بھی حلال ہے اس سال سے کھوتے تھی قربانی کا کہ جی کھوتا بھی تو ہماری سواری کی کام آتا ہے آج کل تو کھوتے کی خال بڑی قیمتی ہے پاکستانی گوھر میں سوچ رہی ہے کہ کھوتے کی خال چہنا بھیجا کریں بھیجما کر کے بڑا پیسہ بھی لے گا گھوڑا بھی کام آنے والی چیز ہے لہٰذا گھوڑے کی بھی قربانی ہو گدھے کو گھوڑے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر والے دن حرام کرا دے دیا حلال جانور ہو پالتو جانور ہو گھر کا بہیمت الانا جو گھر کا پالتو جس کو قربان کر کے وقت تمہیں احساس ہو دل کو کچھ ہو اچھا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن و سنت میں ہاں اتنا ہے موٹا تازہ ہو اچھا جانور ہو خوبصورت جانور ہو اس لیے کہ تم بھی جب دعا کرتے ہو اللہ سے تو اللہ مجھے خوبصورت گھر دے دے اللہ مجھے خوبصورت گاڑی دے دے اور کچھ نوجوان دعا کرتے ہیں اللہ بیوی بڑی خوبصورت دے دے شادی والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد بڑی خوبصورت دے دے دکان میں انہوں بڑی سونی دے دے کاروبار میں انہوں بڑا سونا دے دے تو جانور لیتے وقت بھی اللہ کے نام پر جو قربان کرنا ہے اس وقت اللہ بھی کہتے ہیں سونا ہو لیکن وہ دکھاوی کے لیے نہ ہو ریاکاری کے لیے نہ ہو جیسے آج کل عام رواج ہو گئے کتنے کہے جی دو کروڑ کا کتنے کہے جی ایک کروڑ کا پچاس لاکھ کا اور دس لاکھ کا لے بھی لیا تو پہلے ویڈیو والے کو بلایا کہ بھئی فلم بنو ہم نے دس لاکھ کا جانور لیا اور پھر گھر لے آئے تو سارا دن اس کو ہار ڈال کر گلیوں میں گھمائے اور پھر آیا کہ لوگوں کو دکھایا دیکھو ہم نے دس لاکھ کا جانور لیا اور قربانی کرنے والے دل پوری برادری کو جمع کر لیا کہ دیکھو ہم نے اتنا مہگا لیا حسب استطاعت